مئی تک اس منشور کے اوپر کتنا کس پارٹی نے عمل کیا یہ ہے وہ پیمانہ یارڈ سٹک جس سے کہ آپ اور پوری پاکستانی قوم پرکے گی تیہ کرے گی کہ کس پارٹی نے اپنے الیکشن سلوگنز کے اوپر عمل کیا اور کنوں نے خالی و خولی ماضی کی طرح سیاسی کلاوازیاں کی اور بڑے بڑے بیانات دیئے جو عمل سے خالی تھے اور ان کے اوپر کوئی عمل نہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے پاکستان مسلمی نون الحمدللہ بڑی آجی کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ آج پوری قوم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ہم نے جو اس ملک کے دوہزار تیرہ میں بڑے چیلنجز تھے جو گھمبیر مشکلات تھی جس نے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے امن کو تہبالہ کیا ہوا تھا ان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تیررزم اور انتہا پسندی نے پاکستان کے امن کو تباہ کر دیا تھا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے میں گزارشات پیش کروں دوہزار تیرہ میں یاد کریں بارہ میں گیارہ میں پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی بنا پر پورا ملک سراپا اتجاج تھا کراچی سے لے کر پشاور تک تائر جلایا جاتے تھے وابدہ کے دفاتر کے سامنے اتجاج ہوتے تھے پتھر پھیک جاتے تھے اور پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی ہماری جو ایکانومی ہر سال دو فیصدی صرف بیجزی نہ ہونے کے بنا پر اس میں کمی آ چکی تھی بے روزگاری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی تولو ارس میں پیداواری اہداف ختم ہو گئے تھے ایکسپورٹس تباہ ہو گئی تھی زراعت پیلی پڑ گئی تھی اور سندوں کی چمنیوں سے دھوان نکلنا ختم ہو گیا تھا لاکھوں لوگ بے روزگار تھے یہ تھا وہ منظر جس کو آپ بھی آج اپنے زینوں میں لائیں تو خوف تاری ہو جاتا ہے میاں نواز شریف ہمارے جو قائم پاکستان مسلمی نون انہوں نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں قوم سے وعدہ کیا کہ اگر قوم نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شرنگ کا خاتم ہو سکے اور یہ ملک آگے بٹ سکے اور معیشت کا پہیا تیزی سے چلے اور پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے یہ تھا وہ وعدہ میاں نواز شریف کا میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں آج ان پانچ سال میں آپ خود اندازہ کر لیں سابق وزیراعظم شاہ دواسی یہاں پر تشریف فرمایا ہے یہ بھی آٹھ نو مہینے انہوں نے بزنرات مہنت کی اور مسلم لیگ نون کا ایجنڈا میاں نواز شریف کا ایجنڈا اس کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے اور سینکڑوں اور انہوں نے یا تو سنگے بنیاد رکھے یا افتتا کیے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پانچ سالوں میں نائشنڈ پہ لے کے آئے گیارہ ہزار میگا وارٹ اور اس کی جو اس کی جو انیلیسز یہ ہے تقریباً تین ہزار میگا وارٹ سی پیکج ذریعہ آیا اور اس کو پر اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری چینی سرمایہ کاری ہے پانچ ہزار میگا وارٹ الین جی بیس منصوبوں کے ذریعہ آیا جو کہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور پنجاب کی حکومت نے مل کر لگا یہ ہو گیا آٹھ ہزار میگا وارٹ باقی نیلم جیلم جو بیس سال سے سلک یعنی رینگ رہا تھا اس کو میاں نواز شریف نے دھکے دے دے کر اس کو آج بیس سال بعد اس کو قابل عمل بنایا تربیلہ فور وہاں پر ہزار میگا وارٹ کا اضافہ وہاں پر کیا گیا اسی طرح ہمارے نیوکلر پاور پلانٹ ان میں چند سو میگا وارٹ کے اضافہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شمچی توانائی سے چلنے والے منصوبے لگائے گئے جو چل رہے ہیں ہوا سے ونڈ پاور وہ منصوبے چل رہے ہیں اس طرح یہ مجموعی طور پر گیارہ ہزار میگا وارٹ پانچ سالوں میں اور اٹھارہ ہزار میگا وارٹ چھے سٹھ سالوں میں یہ ہے ہماری ستر اکتر زیادہ تاریخ کا جو کلیکٹیف جو ہماری جو افٹ ہوئی ہے چھا سٹھ سال ایک طرف اور یہ پان سال ایک طرف تو میرے بھدرگوں بھائیوں اور بہنوں اور میں قوم ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم بتانا چاہتا ہوں یہ ہے وہ افٹ جو پاکستان مسلم لیگ نوم کی گورنمنٹ نے پولیٹیشن نے افسران نے ایکسپرٹس نے وزیع اعظم میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں یہ کی اور میں آج پھر یہاں پر یہ بات بڑی آلچی سے لیکن بڑے اعتماد سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سی پیک کی جو بجلی کے سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ تو چائنا کے سرمایہ کاری ہے اس پہ تو کوئی آپ اپنا اعتراض نہیں اٹھا سکتے ہاں جو پانچ ہزار میگا وانٹ جو ہم نے ان پانچ سالوں یا چار سالوں میں لگائے ہیں دھائی تقریباً دھائی عرب ڈالر کی لاغت کے ساتھ جو قومی وسائل محنت اور خون پسندے کی کبائی ہے اس کے لئے لگائے ہیں یہ میں یہاں پر آج نیب کسورج آبوتاب سے یہ اپنا چل رہا ہے آج عدالت عظمہ بھی پوری طرح روب عمل ہے اور بڑی ایکٹیولی جو منصوبے ہیں ان کو فالو کر رہی ہے میں آج پھر میں بڑے آج جی کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پانچ ہزار میگا وانٹ جو پچھلے دھائی سالوں میں جو منصوبے لگے ہیں پاکستانی وسائل سے نہ صرف تاریخ کے اندر سب سے سپیڈی برک افتار منصوبے لگے بلکہ شفاف ترین لگے اور اس سے اوپر ماضی میں اس طرح کے منصوبوں کے مقابلے میں ان کی قیمت آدھی قیمت ہے اور آدھی قیمت میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ وہ ماضی میں جو منصوبے لگے اس طرح کے وہ لگے نو لاکھ ڈالر میں ایک ملین ڈالر پر میگا وانٹ میں اور یہ لگے ساڑھے چار لاکھ ڈالر پر میگا وانٹ اور اس طرح ایک سو ساٹھ ارب روپے قوم کے بچائے بچائے گئے میں نیب کو جنر دیتا ہوں آج پھر اور میں بڑے انکزاری سے عدالت عظمہ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں کہ وہ چک کرا لیں اگر ایک پائی بھی کم ہو تو میں سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ خالی بجلی مہینی کی گئی نندی پور کی طرح جہاں پر بیڑا غرق کر دیا گیا جہاں پر بیس بھی سال نیرم جنرم کو لگ گئے پانچ ارب دالر خرچ ہو گئے قوم کا وقت تباہ کیا گیا قوم کے وسائل تباہ کیا گیا دوسری چیگمنٹ کہ کراچی سمیت پورے ملک میں امن قائم کیا گیا اور یہ امن قائم کرنے کی صحیح یہ خواہش یہ پولٹیکل ویل اور یہ ویجن یہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا فیصلہ ہوا اور پھر پورے ملک میں فاجے پاکستان انہوں نے اپنی عظیم قرمانیوں گزریے اور عظیم کاوشوں گزریے انہوں نے یہ امن قائم کیا کراچی میں امن قائم ہوا تو یہ دو سب سے بڑی اچھیپنٹس ہیں ہماری مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے اس پانچ ارہ دول میں اب آئیں آگے چلتے ہیں میں ماضی میں مزید مسالی نینی کی ضرورت نہیں ہے میں آگے چلتا ہوں کہ اب دو ہزار اٹھارہ کا یہ جو منشور جس کی کوپیاں آپ کے پاس آ جائیں گے کہ یہ کب تقسیم کرنی ہم نے اس کے بعد آپ کو تقسیم کر دی جائیں گی اور آپ اس کو اچھی طرح کا آہ مطالعہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ مقالے پہ لکھیں گے اور تذہیر بھی کریں گے اور اس کے اوپر ڈیویٹ بھی ہوں گی میں اس کی جو چیدہ چیدہ جو اس کی جو خلو خال وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو توانا کرنے کے لیے کسی بھی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے دو تین انتہائی زوری ہیں پہلے پروٹیکشن خاص طور پر ان طبقات کی جو کمزور ہیں مالی لحاظ سے جو کہ خط فلاس سے کم زندگی وزر کرتے ہیں جن کے سروں پر کوئی دستشف کے دینے والا نہیں ہوتا اور جو زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی رضا سے جب تک کہ ان طبقات کی خیر خیر اور ان کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا جس کو پروٹیکشن کہتے ہیں سوچل سوچل ایگنومک پروٹیکشن تب تک وہ سوسائیٹی آگے نہیں بڑھتی اس کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور دوسرا ہے امپاورمنٹ کہ آپ نے پہلے پروٹیکٹ کیا سوسائیٹی کو اور اس کے بعد امپاور کیا اور یہ باتیں بھی میں پچھلے پانچ سالہ پرفارمنٹ کے بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں کہ بس جو کہ خط فلاس سے کم زندگی بسط کرنے والے افراد کے لیے جو کفالت کا ایک پروگرام ماضی میں چلا آ رہا تھا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں وہ پچھلی حکومت میں چالیس عرب سلانہ تھا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں وہ ایک سو بیس عرب روپے سلانہ ہو گیا ایک سو بیس عرب روپے اس پروگرام کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے اس پروگرام کو اس طرح ہم ریفارم بھی کریں گے کہ آئندہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو پھر ہم اس پروگرام میں مزید اضافہ کریں گے اس کو ہم سلانہ دو سو عرب تک دیکھی چلے جائیں گے مگر اس میں ساتھ شرط یہ ہوگی کہ جو مہانہ یا سہمائی جو ان کو وظیفہ ملتا ہے مندلی سٹائفن شرط یہ ہوگی کہ ہر خاندان ایک عرصے بعد چھ مہینے بعد یا تین مہینے بعد وہ سرٹیفائی کرے گا ایک سرٹیفکٹ دے گا کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا فرانس سکول میں تعلیم محسس کر رہا ہے فرانس جگہ اس کو داخلہ ملا اور وہ جہاں ایڈوکیشن محسس کر رہا ہے اگر اس پروگرام کو ہم مشروط کر دیں گے کہ وہ آئندہ وظیفہ ان کو ملیں گے ان خاندانوں کو جو کہ اپنا یہ سڑفائی کریں گے کہ ان کی بیٹیاں اور بیٹے سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر جب وہ آگے بڑھیں گے تو وہ سکل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور جو قابل اور ذہین فتین ہے وہ یونیورسٹیو میں جائیں گے تو ایک تو یہ ہم اس پروگرام اس طرح کریں گے اور یہ جاری اس ساری اس طرح میں نے کہا کہ ہم آج کو نئی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں دھیلے کا کام نہیں کیا اور بڑے بڑے اپنے جو منشور میں انہوں نے نعرے لگائے اور دعوے کیے ہیں خدارہ خدارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور پھری قوم سے کہ ان دعوے کا آپ انیلیسز کریں کولڈ کیلکولیشن انیلیسز کریں اور پھر پرکے کہ انہوں نے ان پانچ سالوں میں اور قدرت کے نظام دیکھیں کہ سب بڑے پارٹیوں کا موقع ملا چاروں صوبوں میں اور وفاق میں حکومت کرنے کا لہٰذا کوئی مشکل بات نہیں کہ ہم نے پنجاب میں کیا کیا اور انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کیا یہ ہے وہ ایک کمبل دوسری بات زیبر تعلیم پروگرام ہم نے پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب میں ہر بچی کو جو چھتی جماعت میں ہے اس کا وظیفہ دو سو روپے سے بڑھا کے ایک ہزار روپے کر دیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کوئی پڑھائی کے لیے خدا نہ خواستہ رشوت نہیں ہے تو میک انرولمنٹ سسٹینبل تاکہ وہ بچی اپنے والد یا والدہ کی مشکلات کی بنا پر پرویز رجی صاحب ادھر سنی ہے گا مہربانی کر کے مشکلات کی بنا پر وہ بچی یا ان کو والد یا والدہ اپنے کسی گھر میں بدر صاف کرنے کے لیے نہ لگا دیں ان کے لیے یہ ہم نے بدیا اور چھے ارب روپے ہم سال کا ہم یہ بل دے رہے ہیں اس کو ہم پورے پاکستان میں نافذ العمل کریں گے پورے پاکستان میں اسی طریقے سے اسی طریقے سے خود و روزگار سکیم جس کے اوپر الحمدللہ ایک شاندار اور شفاف ترین پروگرام پاکستان کی تاریخ میں وضع کیا گیا اخوت کے ذریعے وہ بیس لاکھ فرات کو اس صوبے کے اندر بیس لاکھ فرات کو روزگار ملا بچوں اور بچیوں کو اور پریفرنس ان کو دی گئی جن کے پاس کوئی ہونر ہے کوئی سکل ہے سلائی کڑھائی کی یا کسی اور شعبے کی ان کو پریفرنس دی گئی اور یہ بیس لاکھ فرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھرانہ چھے فرات پر مشتمل ہے تو یہ بیس لاکھ فرات نہیں ہیں یہ بیس ضربے چھے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے لیے یہ ذریعہ معاش بنا اور وہ لوگ اور وہ بچی اور بچے جو بے روزگار تھے اپنے خاندانوں پر بوجھ بجنے کے بجائے ان کا بوجھ بانٹا کون کا بوجھ بانٹا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پنجاب ایڈوکیشن انڈاومنٹ فنڈ جس کے ذریعے پورے صوبے میں اور پورے ملک میں ان کو بھی ہم نے کوٹے دیئے تھے باقی صوبوں کو پونے چار لاکھ قابل ترین بچوں اور بچوں کو وضائق دیئے یہ تعلیمی جو کہ انتہائی قابل اور ذہین تھی یا ہیں مگر ان کے ماں باپ کے پاس ان کے پاس ایک وقتی روٹی کے وسائل نہیں تھے وہ تعلیم کہاں سے دلواتے آج ہزاروں ڈاکٹرز بن چکی ہیں بن گئے ہیں انجینئرز بن گئے ہیں اور پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں وہ آج تعلیم محاصل کر رہے ہیں اس پروگرام اس کو پر ہمارے ان دس سالوں میں سترہ ارب روپے خرچ ہوئے اس پروگرام کو ہم پورے پاکستان میں نافذر عمل کریں اور پورے پاکستان کے اور اگر اس طرح کا پروگرام قائد عظم کے آنکھ بند کرنے سے پہلے شروع ہوتا تو آج اس ملک میں ناخاندگی کی بات نہ ہوتی اس ملک میں آج غربت کی بات نہ ہوتی بھار کیف ہمیں اس کے اوپر اب رونا دونا نہیں ہمیں ان شاندار مطالوں سے انسپائر ہو کے آگے چلنا ہے اس کے اڑاوہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے میدان میں کیا انقلابی پروگرام ان پانچ سالوں میں ہوئے شاید آپ کو ان تھا کہ میں یہاں پر میٹرو کی بات کرتا اور اورج لینگ کی بات کرتا میں سوشو اکنومک انشیٹس کی بات کر رہا ہوں آپ کے آگے کہ ہیلتھ میں ہم نے انقلاب لے کے آئے میاں نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کا اجراء کیا اور ہیلتھ کارڈ وہ ہے جو کہ دنیا کے بہت ترقی آفتہ ممالک میں ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آپ برطانیہ چلے جائیں آپ تلکی چلے جائیں آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں عام آدمی کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے وگرنہ اگر خدا نہ خاصدہ کسی ایک غریب گھرانے کی کہ ایک کماؤ فرد اگر وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کو پیارا ہو جائے یا بیماری میں جو علاج ہوتا ہے خرچہ گھر کو گرمی رکھ کر دینا پڑے تو اس کی تو نسلیں بھی وہ کردی ہوتا سکتی تو یہ ہیلتھ کارڈ جو پاکستان مسلم لیک نون کی گورنمنٹ نے اس کا اجرا کیا میاں نواز شریف کے دور میں یہ ایک انقلابی ترین یہ ایک قدم تھا ہماری گورنمنٹ کا باس سوگوں نے انکار کر دیا کہ جی اس پہ انہوں نے سیاست کی ہم نے تو بسک کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی میاں نواز شریف نے فیشتہ کیا تھا کہ مزرمہ بیندیر شہید ہو گئی ہیں ہم اس پروگرام کا نام چینج نہ کریں ہم اس پروگرام کا نام چینج نہ کریں اور اس کو بے نیرے انکم سپورٹ پروگرام میں رہنے دیں مگر ان کے زمانے کے چالیس عرب کو ایک ایک سو بیس عرب بنا کے انہوں نے پورے ملک میں اس کو جاری و ساری رکھا اور یہاں پر ہیلتھ کارڈ جو کے پی کے بھائیوں بہنوں کے لیے جو سندھ کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے پنجاب کے بلوجستان کے اور گلگت بلوجستان اور کشمیر کے بعض صوبوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے لیں گے حالکہ فیڈل گورنمنٹ نے کانٹیبیوٹ کرنا تھا ساتھ انہوں نے کچھ شیئر کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا قصہ مختلف کہ پنجاب میں سندرہ اضلاع میں یہ ہیلتھ کارڈ اجدر اقاب اپنا اجراء ہو چکا بعض صوبوں میں کچھ اضلاع میں کام شروع ہوا ہے حالیہ سال میں دو پچھلے دو سالوں میں ہم اس منشور میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم پورے دو سالوں شورت اس کا نام خلیم کریں گے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ عام آدمی غریب آدمی اس کی اگر اپنا بیٹی یا والدہ یا والد یا بہن اگر اس کے اوپر پوری پونجی خرش ہو گئی تو وہ عمر بھر وہ اپنی طرحوں سے وہ کرس نہیں اتار سکتا اسی طریقے سے ہم نے پنجاب کے اندر جو ہیلتھ رفاؤنس کی ہیں آپ میں سے کئی لوگ میرے ساتھ اپنا دور دراز علاقوں میں ہسپتالوں میں گئے ہیں مجھے صرف اتنا آپ کو کہنا ہے کہ آپ کی توسط سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی پوری انڈوسمنٹ ہے کہ ہم نے پنجاب کے ہر زلے کے ہسپتال کو ہم نے ٹرکی اور ملیشیا کے ہم نے ہمپلا کر دیا وہاں پر سیڈی سکینز ہیں فری سیڈی سکینز چلتے چومیس کھلتے پیتالوجی لیبز ہیں ڈرگ تسنگ لیبز ہیں فیلٹر کلینکس ہیں ہیپٹائٹس کا شاندار علاج ہوتا ہے ڈاکٹرز کا عملہ بڑھ گیا سات ہزار بیٹ کا اضافہ ہو گیا ہزاروں لوگ عملے کے چاہے وہ نرسز ہیں چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے وہاں پر ان کو شامل کیا اور دور دراز علاقوں میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہسپتال بنائے اور عدویات مفت پورے پنجاب کے ہسپتالوں میں اور آلہ ترین عدویات آپ میں ساتھ گئے ہیں آپ نے ہر چیز دیکھی اپنے خود دینسل سینٹرز سٹیٹ آف ڈی آرٹ فیمل وارڈ میل وارڈ ہستالوں کی شکل بدل گئی ہے